ایک مرتبہ سورہ الحمد و تین بار سورہ اخلاص کی تلات فرما کر مرہومہ اختر جہاں صاحبہ بنت صفدر حسین صاحب مرہوم زوجہ جناب محمد تقید صاحب کی روح کو احسان سواب کر دی اعوذ باللہ السمین اقلی القزیم من الشیطان لقین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سیدنا ونبینا وشفینا وطبیب قلوبنا ومولانا ومغتدانا بالقاصم محمد اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ محمد وآلہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین وَلْعَقْنَةُ اللَّهِ الْعَقْدَائِ مجمعین مِنْ يَوْمِنَا هَذِلَا يَوْمِ الدِّين اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ تَبَارَكَ وَتَقَالَ فِي الْقُرْعَانِ الْمَجِيدِ وَالْفَرْقَانِ الْحَمِيدِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ایک صلوات پر محمد حضرات اگرامی تاخیر بہت ہو چکی ہے آپ حضرات کی ذہمتوں کا بھرپور احساس رکھتے ہوئے ایک مومنہ ایک مرہومہ کے چالیس میں ایک مجلس ہے لہٰذا اسی مناسبت سے آپ کے سامنے کچھ دیر گفتگو کرنے کے لیے میں نے قرآنِ مجید کی جس آئے کریمہ کو تلاوت کیا اس میں خدا اندعالم نے اضحانِ انسانی کو حقیقتِ حیاتِ انسانی کی جانب متوجہ کیا اور اعلان ہوا کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ و ہر نفس کو موت کا مزا چکھنا ہے دیکھئے بہت سے انمانات ہوتے ہیں جن پر گفتگو ہوتی ہے بہت سے موضوعات ہیں جن پر ہم آپ اڑتے بیٹھتے کبھی نہ کبھی تفسرہ کرتے ہیں ان کا تذکرہ ہوتا ہے اور اکثر ہماری آپ کی زندگی میں ایسے موقع بھی آتے ہیں کہ جب ایسے افراد سے بھی ہماری گفتگو ہوتی ہے جو منکرِ دین ہیں جو منکرِ مذہب ہیں ل Mezmi تو دورانِ گفتگو اکثر آپ کو ایسے لوگ ملتے ہوں گے کہ آپ نے توحید کی بات کی انہوں نے کہا ہم وحدت کو نہیں مانتے آپ نے نبوت کی بات کی انہوں نے کہا ہم نبوت کو نہیں مانتے آپ نے امامت کی بات کی انہوں نے کہا ہم امامت کو نہیں مانتے آپ نے ولایت کی بات کی انہوں نے کہا ہم ولایت کو نہیں مانتے آپ نے قیامت کی بات کی انہوں نے کہا ہم قیامت کو نہیں مانتے آپ نے جہنم و جنت کی بات کی انہوں نے کہا ہم جہنم و جنت کو نہیں مانتے آپ نے مرنے کے بعد منکر نکیر کی بات کی انہوں نے کہا ہم نکیرین کو نہیں مانتے آپ نے حساب و کتاب کی بات کی آپ نے گناہ و ثواب کی بات کی ہر مرحلے میں وہ انکار کرتے رہے یعنی ایسے افراد ملتے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ کو نہیں مانتے ہم نبی کو نہیں مانتے ہم مولا آلی کو نہیں مانتے ہم قیامت کو نہیں مانتے ہم برزق و شفاعت کو نہیں مانتے تو ایسے لوگ تو آپ کو ملیں گے جو اللہ کا انکار کرتے ہیں نبی کا انکار کرتے ہیں مولا علی کا انکار کرتے ہیں لیکن اگر آپ مرحب کیجئے گا مولا مسید صاحب ادھر تشریف نہیں ہے آپ اسے بیٹھیں مجھے اچھا نہیں ہوگی ادھر تشریف دیں ایک صلوات پڑھ دیں مولا مرتضی صاحب کیل poser صاحب تو اب یہ وہ ہے میں ارض کر رہا ہوں کہ ایسے لوگ آپ سے ملیں گے کہ جو اللہ کو نہیں مانتے ہم نبی کو نہیں مانتے ہم مولا علی کو نہیں مانتے ہم قیامت کو نہیں مانتے ہم برزق و شفاعت کو نہیں مانتے ہم جہنم و جنت کو نہیں مانتے لیکن اگر آپ اپنے ذہن پر زور دیں تو آج تک آپ کو کوئی صاحب ایسے نہ ملے ہوں گے جو یہ کہیں کہ صاحب ہم موت کو نہیں مانتے دیکھیں یہ موت ایک ایسا موضوع ہے ایک ایسا عنوان ہے ایک ایسی حقیقت ہے کہ کوئی وحدت کو مانے آنا مانے کوئی نبوت کو مانے آنا مانے کوئی امامت کو مانے آنا مانے وہ کبھی موت کا انکار نہیں کرتا ہے موت کو سب مانتے ہیں کہ موت تو آنا ہے آج تک مجھے تو کوئی صاحب نہیں ملے جو یہ کہیں کہ صاحب ہم تو موت پر یقین ہی نہیں رکھتے تھے ہم کو تو یقین ہی نہیں تھا کہ مرنا ہے لیکن فلان مولانا صاحب کی جب سے ہم نے تقریر سنی انہوں نے ایسی ایسی دلیلیں دی اور انہوں نے ایسے ایسے ثبوت دیئے کہ جب سے وہ تقریر سنی تب سے ہمیں یقین موت ہوا یا فلان عالم کی ہم نے جب سے وہ کتاب پڑھی اور ایسے ایسے ثبوت اور ایسی ایسی آیتیں اور ایسی ایسی روایتیں اس کتاب میں تھیں کہ جب سے ہم نے وہ کتاب پڑھی ہے تب سے ہمیں موت کا یقین ہوا ہے دیکھیں موت وہ حقیقت ہے کہ اس کے لئے نہ تقریر کی ضرورت ہے نہ تحریر کی ضرورت ہے نہ آیت کی ضرورت ہے نہ روایت کی ضرورت ہے نہ ثبوت کی ضرورت ہے نہ دلیل کی ضرورت ہے یقین موت کے لئے ایک میت کافی ہوتی ہے یقین موت کے لئے ایک جنازہ کافی ہوتا ہے کہ ایک جسم پڑا ہے اب آنکھیں تو ہیں مگر بسارت نہیں کان تو ہیں مگر سمات نہیں زبان تو ہے مگر گویائی نہیں نہیں دل تو ہے مگر دھڑکن نہیں دماغ تو ہے مگر فکر نہیں ناخون تو ہیں مگر قوت نمو نہیں ہے مگر نہیں اسی کا نام موت ہے سلوات بھیجے محمد و آل حمد ہے ایک جس بڑا ہے مگر اب نہیں اسی کا نام موت ہے موت کا آپ کو کوئی منکر نہیں ملے گا تو سوال یہ ہے کہ جب موت کا کوئی انکار نہیں کرتا تو موت کے سسلے میں اتنی روایتیں اور اتنی آیتیں کیوں ہیں یہ کیوں موت کی جانب اتنا متوجہ کیا گیا کہ جہاں بھی گفتگو ہوتی ہے موضوع کچھ اور ہوتا ہے لیکن آخر آخر اختتام موضوع موت کے اوپر ہوتا ہے پوچھنے والا مولا علی سے پوچھتا ہے کہ یا علی ایک شخص ہجرے میں بند کر دیا جائے نہ اندر والا باہر آئے نہ باہر سے کوئی کھانا لے کے اندر جائے اللہ رازق ہے تو یہ بتائیں کہ ہجرے میں جو شخص بند ہے تو اس کا رسک کدھر سے جائے گا دیکھیں عنوان ہے رزاخیت موضوع ہے اللہ کا اختیار رسک کہ اللہ رسک کیسے پہنچاتا ہے گفتگو موضوع رزاخیت پہ ہو رہی ہے پوچھنے والا پوچھ رہے کہ یا علی ایک شخص ہجرے میں بند ہے اس کا رسک کدھر سے جائے گا مسکرا کے فرمایا جدھر سے ملک الموت آئے گا ادھری سے اس کا رسک آئے گا سلوات بھیجے محمد وآل احمد یہ کیوں مجھے بتائیے اس موت پر اتنا زور کیوں دیا گیا ہے یہ موت کے اوپر اتنا زور کیوں دیا گیا ہے کیوں اتنی روایتیں دیکھیں جس کا کوئی منکر نہیں ہوتا اس کا ذکری نہیں ہوتا آکسیجن آکسیجن انہیل کرنا یہ ایسی حقیقت ہے کہ جس کا کوئی منکر نہیں ہے آج تک کہیں پہ یہ گفتگو نہیں ہوتی کہ سانس لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے آکسیجن ضروری ہے کہ غیر ضروری ہے آکسیجن کا کوئی منکر نہیں ہے تو آکسیجن پہ بحث نہیں ہوتی پانی حیات انسانی کی ضرورت ہے آج تک آپ نے کہیں بحث نہیں سنی ہوگی کہ پانی پینا چاہیے نہیں پینا چاہیے اس لیے کہ موت پانی کا کوئی منکر نہیں ہے تو پانی کے اوپر بحث بھی نہیں ہوتی آکسیجن کا کوئی انکار نہیں کرتا تو آکسیجن پر بحث نہیں ہوتی تو اس کا مطلب جس کا کوئی انکار نہ کرے اس کا ذکر ہی نہیں ہوتا تو جب موت کا انکار ہی نہیں ہے تو موت کا اتنا ذکر کیوں ہے تو عزیزوں یہ موت سے ڈرانے کے لیے نہیں ہے سوہوے ذہنوں کو جگانے کے لیے ہے کہ موت خاتمہ حیات کا نام نہیں ہے موت آغاز حیات کا نام ہے موت زندگی کے ختم ہونے کا نام نہیں ہے موت تو اصل زندگی کے شروع ہونے کا نام ہے ارے موت زندگی کے خاتمے پر دیوار کا نام نہیں ہے موت ایک اور زندگی میں جانے کے دروازے کا نام سالوات بھی دے محمد و حالہ عمد دو زندگیاں ایک حیات قبل از مامات ہے ایک حیات بعد از مامات ہے ایک زندگی موت سے ادھر کی زندگی ہے ایک زندگی موت کے ادھر کی زندگی ہے یہ اس زندگی کو جو موت سے پہلے عطا کی گئی یہ اسی لیے ملی ہے کہ ہم اس زندگی میں طے کریں کہ ہمیں وہ زندگی کہاں گزارنا ہے ہمیں موت کے بعد کے زندگی جنت میں گزارنا ہے کہ جہنم میں گزارنا ہے حالانکہ اللہ نہیں چاہتا کہ کوئی جہنم جائے اس لئے اللہ نے جنت بنائی ہے اللہ نے جہنم نہیں بنایا دیکھیں بڑی جھرت کر رہا ہوں سرکار روح الملت تشریف فرمائے مولا مرزا صاحب قبلہ پاروی تشریف فرمائے مولا مسیف صاحب تشریف فرمائے پڑھے لکے افراد علماء کرام بیٹھے ہیں بھئی اللہ نے جنت بنائی ہے اللہ نہیں چاہتا کہ کوئی جہنم جائے لہذا اللہ نے جہنم بنائی ہی نہیں کہہ صاحب یہ خلاف قرآن ہے یہ خلاف حدیث ہے مگر میں ممبر سے عرض کر رہا ہوں اللہ نے جنت بنائی ہے اللہ نے جہنم نہیں بنایا آپ دلیل مانگئے میں حدیث سناتا ہوں حدیث قصی ہے کہ اے علی اگر ساری دنیا آپ کی ولایت پر جمع ہو جاتی تو اللہ جہنم نہ بناتا اگر ساری دنیا آلی کی ولایت پر جمع ہو جاتی تو اللہ جہنم نہ بناتا اس کا مطلب اللہ نے جہنم بنایا نہیں آئے منکری نے ولایت میں بنوایا آئے 껏 کیgic ص curric آپ سلاوات ویجی محمد ویجی محمد ویجی محمد بھئی جہنم نتیجہ ہے انکار ولایت کا جہنم نتیجہ ہے انکار ولایت کا جہنم نتیجہ ہے انکار ولایت کا تو جنت انعام ہے اقرار ولایت کا حضیدانِ گرامی یہ زندگی اسی لیے دی گئی کہ ہم اس زندگی میں طے کریں کہ وہاں ہمیں جنت جانا ہے یا ہمیں جہنم جانا ہے اب اس زندگی میں ہم کیسے زندگی گزاریں جو ہم جنت جائیں جہنم نہ جائیں تو اسی زندگی کو گزارنے کا ایک طریقہ نبی کے ذریعے بھیجا گیا اسی طریقے کا نام ہے اسلام دیکھیں جو اسلام کو دین کہتے ہیں تو عربی میں جیسے خبر دینے والے کو نبی کہتے ہیں ارادے کو حج کہتے ہیں اسی طرح عربی میں دین کا مطلب ہوتا ہے طریقہ انت دینہ اند اللہ الاسلام کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے تو اس طریقے کا نام ہے اسلام یہ اس زندگی میں کیسے اٹھیں کیسے بیٹھیں کیسے بولیں کیسے چلیں کیا دیکھیں کیا نہ دیکھیں کیا کہیں کیا نہ کہیں کیا سنیں کیا نہ سنیں اس طریقے کا نام ہے اسلام اللہ نے اسلام کو اسلام بنا کے نہیں بھیجائے بشریت کے لیے احسان بنا کے بھیجائے تمہین تمام ہو گئی اب اتنی سے گفتگو سمات فرمائیے کا بہت توجہ سے اس کو احسان بنا کے بھیجا اور کسی ایک طبقے کے لیے اسلام احسان بن کے نہیں آیا ہر طبقے کے لیے آیا اگر اسلام ہر طبقے کے لیے نہ ہوتا تو دامن اسلام میں صرف بیزر نظر آتے ابوزر نظر نہ آتے صرف عرب کے مسلمان نظر آتے ایران کے سلمان نظر نہ آتے ہر طبقے کے لیے اللہ نے اسلام کو احسان بنا کے بھیجا اب یہ الگ بات ہے کہ آغاز اسلام میں سب سے نمائیہ احسان جس طبقے پہ ہوا اس طبقے کو طبقے نساء کہتے ہیں اس طبقے کو ایک مرہومہ کے احسان سواب کی مجلس اب یہاں سے سنیا گا اس طبقے کو طبقے نساء کہتے ہیں سب سے بڑا احسان جو اسلام نے کیا وہ خواتین پہ کیا ہے اور اس لیے کیا ہے کہ سب سے زیادہ ظلم کا نشانہ تشدد کا نشانہ ذلت کا نشانہ خواتین تھی بھئی پڑھے لکھے لوگ بیٹھیں اگر آپ تاریخ خواتین پڑھئے تو جانور ہونا بہتر مانا جاتا تھا عورت ہونے سے جانور ہونا بہتر تھا وہ ظلم اسطم تھا کہ اگر کوئی عورت بیوہ ہے تو نحوست کی علامت ہے کوئی طلاق شدہ ہے تو نفرت کی علامت ہے کوئی کنیز ہے تو وہ جانور سے بتتا رہے بھئی عرب کی بات نہیں ہے سب سے زیادہ سیولائز ملک اس وقت میں مصر تھا پڑھے لکھے لوگ بیٹھیں سب سے زیادہ سیولائز سب سے زیادہ ترقی آفتہ ملک تھا مصر جہاں کی تعمیرات آج تک سیاہوں کے لیے مرکز سیاہت بنی ہوئی ہیں اس مصر کی تاریخ میں یہ ہے کہ خواتین کا عالم یہ تھا کہ ایک امیر طبقے کی خواتین خاتون کے لیے بھی بھئی بلند طبقے کی خاتون کے لیے بھی شادی کا قانون یہ تھا کہ اگر اسے شادی کرنا ہے تو مہر خود ادا کرنا پڑتا تھا آپ سمجھئے جب پڑھے لکھے مصر کا یہ عالم تھا تو عرب کے بدوں کا عالم کیا رہا ہوگا سلاوات بھیجے محمد و حال احمد پر سب سے زیادہ ظلم کا نشانہ خواتین تھی تشدد کا نشانہ خواتین تھی کہ اگر کوئی کنیز ہے تو وہ جانور سے بتر ہے کوئی بیوہ ہو گئی نحوست کی علامت ہے کسی کی طلاق ہو گئی وہ نفرت کا نشانہ ہے یہ تھی خواتین کی حالت اب ان خواتین پر اسلام اسلام بن کے نہیں آیا احسان بن کے آیا کہ اسلام نے کنیزوں کے لیے بھی نکاح کا حکم دیا تاکہ انہیں بھی عزت ملے بیواؤں کے لیے بھی عقد ثانی کا حکم دیا انہیں بھی عزت ملے طلاق صدا کے لیے بھی نکاح کی اجازت دی تاکہ انہیں بھی عزت ملے اسلام نے خواتین پر احسان کیا اب یہ الگ بات ہے کہ جب اسلام نے خواتین پر احسان کیا تو ایک منظر یہ تھا کہ اسلام نے جس پر احسان کیا اسے خاتون کہا گیا اور اسلام پر جس نے احسان کیا اسے ختیجہ کہا گیا بھائی جس نے اسلام پر احسان کیا وہ خاتون ہے اور جس نے اسلام پر آئیے مولا ممتاز صاحب تشریف نے آئیے جاز محمود آجی جگہاں ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد سنیے گا آزانگی میں ایک مرہومہ کے احسان سواب کی مجلس ہے ان کی روح کی تسکین کے لئے عرض کر رہا ہوں کہ اسلام نے جس پر احسان کیا وہ خاتون ہے اور اسلام پر جنہوں نے احسان کیا وہ جناب ختیجہ بھائی دیکھیں خاتون ہونا اور ہے ختیجہ ہونا اور ہے بھائی زوجہ ہونا اور ہے ختیجہ ہونا اور ہے بی بی ختیجہ نے اسلام پر احسان کیا یہی وجہ ہے کہ جب تک جناب ختیجہ دنیا میں رہیں پیغمبر اسلام نے دوسرا آز نہیں کیا جب تک جناب ختیجہ زندہ رہیں پیغمبر نے عقد ثانی نہیں کیا بھائی عظمت ختیجہ کے لئے کیا یہی کافی نہ ہوگا کہ جیسے اللہ اپنی وحدت میں لا شریک ہے ویسے ہی ختیجہ زوجیت میں لا شریک ہے سلاوات بھیجے محمد و آل احمد جیسے اللہ وحدت میں لا شریک ویسے ہی جناب ختیجہ میدان زوجیت میں لا شریک جب تک بی بی ختیجہ رہیں پیغمبر نے کوئی اور عقد نہیں کیا اب بی بی ختیجہ کے دنیا کے زہنے کے بعد خانہ پیغمبر میں خواتین آئیں بی بیاں آئیں ازواج آئیں توجہ فرما رہے ہیں آپ جب تک جناب ختیجہ رہیں کوئی نہیں آیا اب جناب رسول خدا نے جناب ختیجہ کے بعد شادیاں کی کوئی لکھتا ہے تیرہ بی بیاں تھی کوئی لکھتا ہے گیارہ بی بیاں تھی کوئی لکھتا ہے نوبیویاں تھی اس بات کو بہت توجہ سنیے گا اور دشمنان اسلام اس کسرتِ ازواج کو پیغمبر کے لیے ایک توہین کے پہلو کی شکل میں پیش کرتے ہیں کہ آپ پیغمبر اسلام نے اتنی شادیاں کی پیغمبر اسلام نے اتنے حق کیے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں یہ جملہ آپ نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گا کہ آپ پیغمبر اسلام نے اتنی شادیاں کی تو دیکھیں یہ مسئلہ یوں حل نہیں ہوگا کہ پیغمبر نے کتنی شادیاں کی بھئی دنیا یہ نہ دیکھے کہ پیغمبر نے کتنی شادیاں کی آئینہ تاریخ میں دیکھئے کہ کس سے شادیاں کی پری توجہ حرمائیے کہ پیغمبر نے کتنی شادیاں کی یہ نہ دیکھئے پیغمبر نے کس سے شادیاں کی تو بعد جناب خدیجہ پیغمبر نے صرف امیر و کبیر خواتین سے شادیاں نہیں کی ہیں ان کنیزوں سے بھی شادیاں کی جو زلط کا نشانہ تھی ان بیواؤں سے بھی شادیاں کی جنہیں منہوس سمجھا جاتا تھا ان عورتوں سے بھی شادیاں کی جن کی طلاق ہو گئی تھی اور شادیاں کر کر کے کنیز کو درجہ عزت پر بٹھایا بیواغ کے گلے میں عزت کا ہار ڈالا طلاق شدہ کو منزل عزت پر پہنچایا یہ جملہ آپ کے حوالے اس کا مطلب پیغمبر نے جو شادیاں کی ہیں تو اپنی تسکین کے لیے نہیں کی ہیں عزت خواتین کے لیے کی ایک سلاوات بھیجے محمد و حال حمد پر پیغمبر نے جو شادیاں کی ہیں وہ اپنی تسکین کے لیے نہیں کی عزت خواتین کے لیے کی کہ کنیز سے حق کیا بیواغ سے حق کیا طلاق شدہ سے حق کیا تاکہ اسے بھی عزت مل جائے وہ عزت ملی اتنی عزت ملی کہ کنیز نبی کے گھر میں آئی ام المومنین کہلائی بیواغ آئی ام المومنین کہلائی طلاق شدہ آئی ام المومنین کہلائی قرآن نے عزواج نبی کو ام المومنین کہا ہے مگر یہ جو عزواج ام المومنین ہوئی ہیں تو اپنے تقوی کی وجہ سے نہیں نبی سے رشتے کی وجہ سے سنیے گا عزانِ گرامی یہ جو ام المومنین ہیں تو اس میں ان کا کوئی کارپوریشن نہیں آئے ان کا یوگدان نہیں آئے یہ جو ام المومنین کا لقب ملا تو انہیں اپنے تقوی کی وجہ سے نہیں ملا عبادت کی وجہ سے نہیں ملا انہیں نبی سے شادی کی وجہ سے ملا یہ جو ام المومنین کا لقب انہیں ملا نبی کی وجہ سے ملا اپنی وجہ سے نہیں نبی کی وجہ سے اب جس نبی کی وجہ سے بیویوں کو ام المومنین کا لقب ملا اسی نبی کو قرآن میں اللہ نے ایک لقب دیا کہ تم غریب تھے ہم نے غنی بنایا بھئی قرآن کہہ رہا ہے نبی غریب تھے ہم نے غنی بنایا مجھے بتائیے کہ ازواج ام المومنین بنی نبی کی وجہ سے نبی غنی کس کی وجہ سے بنے کیا سنگایا نبی غنی کس کی وجہ سے بنے تو فقر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا کہ جو نبی کو اللہ نے غنی بنایا تو اصحاب کے چندے سے نہیں بنایا ختیجہ کے خزانے سے بنایا بھئی زوجہ کا لقب نبی کا صدقہ ہے نبی کو لقب ملا وہ ختیجہ کی وجہ سے اس کا مطلب زوجہ ہونا اور ہے ختیجہ ہونا خلاوہ دے دے حمد وآلہ زوجہ ہونا اور ہے ختیجہ ہونا اور ہے یہ جو ام المومنین کہلاتی ہیں تو اپنی وجہ سے دھوڑی کہ سرخاب کے پڑھ لگے تھے ارے یہ نبی کے رشتے کی وجہ سے زوجہ ہونا اور ہے ختیجہ ہونا اور ہے یہی وجہیں جب تک ختیجہ رہیں میدان زوجیت میں لا شریک رہیں لیکن جب ختیجہ کے بعد آنے والیاں آئیں تو ہنگامے لے کے آئیں سورہ تحریم کی آیت آئی کہ تمہاری دو بیویوں کے دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں یہ قرآن نے ای سی جی رپورٹ سنائی ہے سلامات بھیجے محمد وآلہ سورہ تحریم میں دیکھیں میرے لئے بڑی سخت مشکل ہوتی ہے جہاں پر سرکار روح الملت تشریف فرما ہوتے ہیں رشتہ تو اپنی جگہ ہے آج میں جو ذاکری کر رہا ہوں آج اس شہر میں وہ جہاں جہاں میں متعرف ہوا ہوں سرکار روح الملت تو ہم آئے مام خطیب العیمان آلاللہ مقامہ کی گوت کا صدقہ ہے اگر یہ کہوں تو غلط نہیں ہے ایک سلوات بھیجے محمد وآلہ سنیں آب ازانِ گرامے جو میں آرز کر رہا ہوں کہ اب جو آئیں آثارِ طلاق لے کے آئیں قرآن میں اجازتِ طلاق بھی ہے کہ نبی اگر آپ طلاق دے دیجئے گا تو ہم ان سے بہتر دیں گے آپ کو آثارِ طلاق بھی ہیں اجازتِ طلاق بھی ہے کہہ زہب نبی نے طلاق نہیں دی تو طلاق نہ دینا جس کو طلاق نہیں دی اس کے نیک ہونے کی دلیل نہیں ہے نبی کے شریف ہونے کی دلیل ہے سنیے آثارِ گرامے یہ بات غلط سنیے گا جو مہارت کر رہا ہوں جس کو طلاق نہیں دی اس کے نیک ہونے کی دلیل نہیں ہے نبی کے شریف ہونے کی دلیل ہے اور عزیزوں نبی کا طلاق دینا اور ہے امت کا طلاق دینا اور ہے ہمارا عمل اور نبی کا عمل اور نبی کے عمل کے لیے قرآن نے مہرے لگائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے اپنے نبی کی سیرت کو تمہارے لیے نمون عمل بنایا ان کی اتباع کو ہمارے لیے واجب کیا نبی کا فعل ان کی ذات تک محدود رہتا نہیں وہ جو کریں وہ بنتا ہے سنت اور سنت کے دامن میں ہوتا ہے ثواب بھائی نبی جو کریں وہ بنتا ہے سنت اور سنت کے دامن میں ہوتا ہے ثواب نبی نے نکاح کیا آج تک نکاح سے پہلے وہ حدیث سنائی جاتی ہے کہ نکاح نبی کی سنت ہے اب اگر نبی طلاق دے دیتے تو طلاق بھی نبی کی سنت بن جاتی پھر عذاب کی وجہ سے طلاق نہ ہوتی ثواب کی وجہ سے طلاق خلاوات دے دے حمد و آلہ محمد و آلہ اگر نبی طلاق دے دے تلاق بنتا سنت نبی اور لوگ اب تک گھر عذاب ہو گیا اس لیے طلاق ہو رہی ہے عذاباً طلاق نہ ہوتی گھر گھر ثواباً طلاق ہوتی طلاق 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 نہ ہوتی طلاق ہی طلاق ہوتی خلاوات دے دے محمد و آلہ محمد و آلہ سنے عذاب نگران یہ نبی کی شرافت ہے کہ نبی نے دو کو برداشت کر کے کرونوں کو بچا لیا سلاوات دے دے محمد و آلہ محمد و آلہ محمد و آلہ محمد بہرحال نبی نے جو شادیاں کی وہ عزت کی وجہ بس آخری منزل ہے عزت دی لقب ام المومنین ملا مومنین کی ماں بڑا محترم لفظ ہے ماں بڑا محترم لفظ ہے ماں مگر لفظ کے محترم ہونے سے شخص بھی محترم نہیں ہوتا کہا اللہ ماں کا لفظ محترم ہے جیسے مسجد لفظ مسجد محترم ہے کہ نہیں لفظ مسجد آیا ذہن میں ہترام تقدس جیسے لفظ مسجد محترم ہے ویسے ہی ماں کا لفظ بھی محترم ہے مگر ایک مسجد منافقوں نے بنائی تھی مسجد نبوی کے مقابلے میں مسجد زرار لفظ اس کے لئے بھی مسجد آیا مگر لفظ مسجد آنے سے امارت محترم نہیں ہوئی اس لیے کہ نبی کی بنائی ہوئی مسجد کے مقابلے میں بنائی گئی حکم آئی سے گرا دیا جائے اسے توڑ دیا جائے میں کہوں گا منافقوں کے ہاتھ توڑے جاتے گموں نے ہاتھ تو جوڑے نہیں تھے گارے میں قدموں پر سجدہ تو کیا نہیں تھا کہ ہمارے ذریعے امارت بنائیے یہ مسجد چون گرائی گئی آواز آئے گی کہ یہ امارت نبی کی مسجد کے مقابلے میں بنائی گئی حق کے مقابلے میں بنائی گئی تو بھئی بنائی گئی ہے بنی تو نہیں ہے اپنی مرضی تو شامل نہیں ہے کہ یہی تو سمجھانا ہے جو بغیر اپنی مرضی کے جو بے سمجھے بوجھے حق کے مقابلے میں آئے وہ تو محترم ہوتی نہیں جو سمجھ کی علی کے مقابلے میں آئے سلاوات بھیجے محمد وحالہ بہر حق کے مقابلے میں آئے لقاب ام المومنین محترم ہے ام المومنین اب دیکھیں یہ بات آخری بات ہے اور یہ میں نے سمجھا لی تو میری اتنی دیر کی محنت سوارت ہو جائے محمد وحالہ حق کے محنت برقبے محنت بھئی وہ ماہ ہیں کن کی؟ مومن مردوں کی ماہ ہیں مومن عورتوں کی نہیں ہیں ام المومنین کہا گیا ہے ام المومنین والمومنات نہیں کہا گیا مومن مردوں کی ماں ہیں مومن عورتوں کی ماں نہیں ہیں بھئی زوجہ رسول کا واقعہ موجود ہے کہ خاتون نے ماں کہہ کے سلام کیا تو انہوں نے جھڑک دیا کہا خبردار تم مجھے ماں نہ کہنا میں تمہارے مردوں کی ماں ہوں تمہاری ماں نہیں ہوں تو جو سنیے کہا تو عزواج نبی ام المومنین ہیں ام المومنین والمومنات نہیں ہیں امتِ رسول میں مومنین بھی ہیں مومنات بھی ہیں مومن مرد بھی ہیں مومن عورتیں بھی ہیں وہ صرف مومن مردوں کی ماں ہیں مومن عورتوں کی ماں نہیں ہیں اس کا مطلب امتِ رسول میں وہ 50% کی ماں ہیں بس انگیرہا وہ 50% کی ماں ہیں 100% کی نہیں ابھی دو روز پہلے ایک اعلان ہوا تھا من کن تم اولا ہو فہادہ آلی مولا جس کا جس کا میں مولا اس کا اس کا یہ آلی مولا تو مبارک بات دینے والے نے کہا تھا یہ آلی مبارک ہو آپ مومن مردوں کے بھی مولا مومن عورتوں کے بھی مولا اس کا مطلب وہ ہنڈیٹ پرسنٹ کے مولا بنے اب ایسی اخلوں پر لانات کہ ففٹی پرسنٹ کی ماں سمجھ میں آتی ہے ہنڈیٹ پرسنٹ والا مولا خلاوات حید محمد و حالا محمد و حالا اکیسات دل بولا حلی مولا حلی مولا اکیسات دل بولا حلی مولا صل اللہ حلی مولا اس کے مذہلت کا ہے کعبہ تعالی مولا صالح جونکر بولا نبی بیٹا سنہیں آؤ بہت کم ہے بہت ازانِ گرامی یہ عجیب مزاج ہے 50% کی ماں کی عزت سمجھ میں آتی ہے جو 100% کا مولا اس کی ولایت سمجھ میں نہیں آتی ہے تو حضرت آنے گرامی بس گفتگو تمام ہے دیکھئے عزواج کو جو عزت ملی وہ رسول کی وجہ سے مگر رسول کو جو راحت ملی وہ بی بی ختیجہ کی وجہ سے عزواج کو لقب ام المومنین رسول کی وجہ سے ملائے رسول کو لقب غنی بی بی ختیجہ کی وجہ سے ملائے کہ اپنی دولت رسول خدا کے حوالے کی خزانہ رسول خدا کے حوالے کیا اب میں تو جاہل آدمی ہوں مجھے یہ بتائیے وہ خزانہ جو جناب ختیجہ نے رسول خدا کو دیا اس خزانے سے نبی نے کیا کیا کتنے فلائٹ خریدے کتنے فلائٹ بنائے کتنی پراپرٹی خریدی کتنے باغات خریدے وہ کیا کیا اس خزانے کا کیا کیا نبی نے تو کہا اسی سے غریبوں کی مدد کی اصحاب سفہ کی امداد کی یتیموں کی کفالت کی بیواؤں کی حمایت کی یعنی جناب ختیجہ کی دولت اسی دولت سے نبی نے مسلمانوں کی مدد کی ہے ایک فنڈ قائم ہوا اسلام میں جس کا نام ہے بیت المال بیت المال اس ادارے کا نام ہے جس ادارے سے مسلمانوں کی مدد ہوگی مجھے بتائیے بیت المال میں یہ دولت آئی یہ کہاں سے آئی بیت المال کیسے قائم ہوا تو بیت المال نام کا شجر جس کے سائے میں غربہ بیٹھتے تھے وہ شجر جس بیس سے بنا ہے اسی کا نام ختیجہ ہے بیت دولت ختیجہ کے ذریعے بیت المال قائم ہوا اب شہر ایک تھا بیت دو تھے ایک بیت المال ایک بیت اللہ کعبہ اللہ کا گھر اللہ کا بیت یہ بیت المال مال کا گھر ایک ہے بیت اللہ ایک ہے بیت المال ہم نے پوچھا بیت اللہ کیسے بنا کا خلیل کی محنت سے ہم نے کا بیت المال کیسے بنا کا ختیجہ کی دولت سے بھائی کعبہ بیت اللہ خلیل کی محنت کا نتیجہ ہے بیت المال جناب ختیجہ کی دولت کا نتیجہ ہے فرق ایک ہے جو خلیل کی محنت سے بنا وہ امیروں کے حج کے کام آتا ہے جو ختیجہ کی دولت سے بنا وہ غریبوں کی مدد کے کہا یہ جناب ختیجہ کی وجہ سے بنا یہ بی بی ختیجہ کی دولت کا صدقہ ہے بس عزیزوں زوجہ ہونا ہو رہے ختیجہ ہونا ہو رہے اسلام نے خواتین پہ حسان کیا پہ حسان کیا لیکن بی بی ختیجہ نے اسلام پر حسان کیا اسلام پر حسان کیا اور پھر بی بی ختیجہ کی گود میں پلنے والی کا حسان ان کی آل و اولاد کا حسان بھئی میں نے عرض کیا تھا یہ ماں کا لفظ بہت وزنی ہے ماں کا بہت احترام ہے اللہ مرہومہ کے درجات کو بلند فرمائے اور یقیناً جوارِ معصومہ میں ہوں گی آخر آخر زندگی میں بھی بیماری کے عالم میں بھی آل محمد علیہ السلام کی محبت کے مظاہروں کو ترک نہیں کیا دنیا سے جاتے جاتے بھی وہی نوہے وہی ماتم وہی عبادت وہی نماز وہی روزہ وہی مذہب وہی زیارت کی باتیں وہ کیوں نہ کرتی ہیں اس لیے کہ ایک ایسے بلند ایک ایسے عاشق اہلِ بیت شخص کی بیٹی تھی سفدر صاحب مرہوم بڑی خدمات ہیں ان کی ان کی خدمات کے ثبوت کے لیے یہاں پر سرکارِ روح الملت کا اتنی دیر سے تشریف فرما ہونا اس بات کی دلیل ہے میں تو بہت زیادہ نہیں جانتا شہرِ لکنوں کی تاریخ لیکن سفدر صاحب مرہوم وہ شخصیت تھے کہ یہ انجمنِ عابدیہ کازمیہ یہ آٹھ حبیل اول کا عشرہ یہ یہاں کا علم یہ یہاں کی عزاداری اس کے بانی تھے سفدر صاحب اب ان مرہومہ کی عظمت کے لیے یہی بہت ہوگا کہ جن ہاتھوں سے خدمتِ عزا ہوئی ہے انہیں ہاتھوں کے اوپر یہ مرہومہ پلی ہیں سفدر صاحب مرہوم اور پھر سرکارِ ناصر الملت اور سرکارِ سید الملت علی اللہ مقامہ اور سرکارِ ناصر الملت سے بڑے دیرونی بہت قریبی تعلقات تھے ان کے مجھ سے بہتر آپ انجمنِ عابدیہ کازمیہ کے حراقین سے معلوم کر سکتے ہیں اور سرکارِ روح الملت سے معلوم کر سکتے ہیں دیکھیں آج دولت کے ریل پیل ہے آج عزاداری کو قائم کرنا ظاہر ظاہر بہت آسان ہے آج مل لہا ہے آج مل لہا ہے دیکھیں ملنے کے بعد عزاداری اور ہے لٹنے کے بعد عزاداری اور ہے وہ زمانہ تھا جب زمیداریاں چھن گئیں اور پرابرٹیز چھن گئیں اور زمیداری ایکٹ آ چکا تھا ملنے کے بعد ماننا ہو رہے اور لٹنے کے بعد ماننا ہو رہے یہ وہ بزرگان ہیں جو یہ لکھنوں میں عزاداری قائم ہوئی ہیں یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے اپنی پرابرٹیز کو لٹتے ہوئے دیکھا مگر اس کے باوجود عزا ایمان حسین میں کوئی کٹوٹی نہیں کیے اپنے ذاتی خرچوں میں کٹوٹی کیے ذاتی معاملوں میں شادی اس شان سے نہیں ہوگی لیکن عزا حسین کی شان میں فرق نہ آنے پاہ یہ وہ شخصیتیں ہیں جتنا قدر کرو پھر سرکار سید الملت اور سرکار نصر الملت ان کی رہنمائیں ان کو حاصلتی دیکھئے آج عزاداری کا ایک پورا طبقہ ایک گروہ ہے ابھی ایام عزا آئیں گے وہ چہاند عزا کا جیسے ہی نمودار ہوگا ایک پورا گروہ نکل پڑے گا نمک خار بنی میاہ کا ہوگا نام عزاداری کا لے گا ایجینٹ کسی کے ہیں دیکھئے اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہے دیکھئے آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ ماہ رمضان میں کوئی نماز پڑھانے والے نماز پڑھا رہے ہوں اور وہاں کے اوپا ماہ رمضان میں ہوگا ہے روزہ رکھنے سے کچھ نہیں ہوگا آج تک آپ نے سنا کہ ماہ رمضان میں مسجد سے کوئی آواز آتی ہو کہ روزہ رکھنے سے کچھ نہیں ہوگا یہ کتنا بڑا ظلم ہے ہونے سے کچھ نہیں ہوگا یعنی مجلسوں میں مجلس کی مقالفت مجلسوں میں عزاداری کی مقالفت جس نام پر تم لوگوں کے بیچ میں موجود ہو یہ پورا گروہ ہے ہم پڑھتے ہیں اس پر پڑھتے رہیں گے حضید وحاب کو ہوشیار رہنا چاہیے کہ یہ ایک تاثر دینے کی کوش بھئی یہ نوجوانوں کے جذبات ہیں اصلاح ہونا چاہیے اصلاح اصلاح تم اپنے عقیدے کی کرو عزاداری کی اصلاح نہیں ہوگی عزاداری کی اصلاح نہیں ہوگی عزاداری سے اصلاح ہوگی یہ ایک تاثر دینے Professional یہ نوجوان ہیں جو چاہے وہ کرلیں خوابوں کی ازاداری ہے اور خیالوں کی ازاداری ہے اور خواب میں دیکھا تو اللہم اٹھا لیا اور خواب میں دیکھا تو تعزیہ رکھ لیا یہ تحصر دیا جاتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے بھئی لکھنوک شہر کی عزاداری نوجوانوں کے جذبات کا نتیجہ نہیں ہے ہمارے علماء کی سرپرستی کا نتیجہ ہے یہاں جتنے پروگرام قائم ہوئے جتنی مدلسیں ہیں جتنی عزاداری ہے وہ سب علماء کی سرپرستی میں ہوئی ہے عزا خانے علماء کے گھروں میں سجائے گئے یہ عام آدمی کے گھر میں جو عزا خانہ آیا ہے یہ آسمان سے نہیں آیا ہے یہ علماء کے مکان سے آیا ہے انہوں نے مسلسل اپنی پوری زندگی عزا سرکار سجید شہدہ کے لئے تج دی ہے تو عزیزو اس شخصیت کی بیٹی تھی جس کا نام جب تک عزاداری رہے گی آرے میرا مولا حسین کسی کا کچھ کیا ہوا یہاں رہنے نہیں دیتے ہیں بدلوں پہ بدلے احسان پہ احسان ادھر سے ہوتے رہتے ہیں تو ایسے بلند مرتبہ عاشق اہل بیت کی گود میں پلنے والی خاتون میں عرض کر رہا تھا ماں دیکھیں کیسا احسان ہے یوں ماں کا سب پر احسان ہوتا ہے اور ماں کا مرتبہ بہت بلند ہوتا ہے مگر مجھے بتائیے یہ ماں کا احترام ہے کیوں جنم دینے کی وجہ سے تو جنم تو جانوروں کی ماں بھی جانوروں کو دیتی ہیں ڈیلیوری پین وہاں بھی ہوتا ہے ایسا تھوڑی ہے کہ وہاں درد و تکلیف نہیں ہوتی وہاں بیان نہ ہو مگر پین وہاں بھی ہوتا ہے یہ جو ماں کا مرتبہ ہے یہ جنم دینے کی وجہ سے نہیں آئے حدیث امام ہے جب اپنے دلوں میں ہماری محبت محسوس کرنا تو اپنی ماں کے حق میں دعا کرنا یہ جو ماں کا مرتبہ ہے یہ عشق اہل بیت کی وجہ سے ہے یہ جو آج ہمارے آپ کے پاس دولت اہل بیت دولت محبت اہل بیت ہے یہ جو کشتی ہے عشق اہل بیت ہے یہ پانی کے دریا سے ہو کے نہیں آئی ہے یہ ماں کے دودھ کے سمندر سے ہو کے آئی ہے یہ سب کچھ ہماری ماں کی وجہ سے ہے یہ جو مولا علی کا نام سنا وہ چہرے گلابوں کتنا کھل گئے مولا علی کے فضائل ہوئے اور رگوں میں خون دریاؤں کتنا دونے لگا یہ ماں کی وجہ سے ہے اور یہ جو ہائے حسین کی آواز آئی وہ آنکھوں میں آسو آگئے دل کی زینت درد حسینی سر کی زینت پائے حسین آنکھ کی زینت خالص آسو لب کی زینت ہائے حسین یہ جو مولا حسین کا نام آیا دیکھیں نام ہی رولانے کو بہت ہے اگر معرفت پیدا ہو جائے تو رولانے کو نام ہی بہت ہے صاحبان علم پیٹھے میں جن سے ہم نے حاصل کیا ہے جو کچھ کامل الزیارات سب سے قدیم کتاب ہے جتنی بھی زیارت کے سلسلے کی حدیث ہیں جس نے بھی کتاب لکھی اس نے کامل الزیارات پر نظر ڈالے بغیر کتاب نہیں لکھی ہے یاروی امام کے صحابی کی لکھی شیخ صدوق کے والد کی کتاب اس میں ایک روایت ہے میں دیکھیں ایک بات میں عرض کرتا چلوں تب وہ حدیث آپ کو زیادہ رونے کے میں مددگار و مہین ہو جائے گی جو مجھے سنانا ہے کہ اکثر ہم باہر سے گھر میں آئے اور ہمارے بچے ہم کو دیکھ کے دوڑے تو ہمارے جذبات کے ہم نے اپنے بچوں کو کچھ ایسے ناموں سے پکارا جو ان کے نام نہیں ہوتے ہیں ہمارا لڑکا ہمیں دیکھ کے دوڑا ہم نے کہاو میرے لال ہمارا بیٹا ہمیں دیکھ کے دوڑا ہم نے کہاو ہمارے کلیجے آؤ دل کا چین یہ بچوں کے نام نہیں ہیں یہ جذبات ہیں جو ان لفظوں کی شکل میں ہماری زبان سے نکلتی ہیں کاملو زیارات میں ہے کہ مولا حسین دوڑتے ہوئے بیتو شرف میں داخل ہوئے اور مولا عالی نے یہ نہیں کہاو میرے حسین فرمایا آؤ مومن کے آنسو آؤ مومن کے آنسو خود مولا حسین نے فرمایا میرا نام نہیں آئے گا مگر یہ کہ مومن کی آنکھ میں آنسو آجا یہ ماں کی وجہ سے ہے یہ جو جنابِ عباس کا نام آیا اور ہاتھ ماتم کو بے چین ہو گئے یہ جو جنابِ علی اکبر کے مسائف سنے اور دل میں درد کے نیزے چھپنے لگے یہ جو جنابِ علی ازغر کی شہادت سنی اور زبان پر کانٹے پڑنے لگے یہ سارا کریٹڈ ماں گو جاتا ہے سارا کریٹڈ ماں گو جاتا ہے اور ہماری ماں کو اس ماں کی دعا ملی ہے جو اٹھارہ ورس کے سن میں اپنا مرسیہ اپنے آپ پر بابا وہ مصیبتیں پڑھیں کہ اگر دنوں پر پڑھتیں تو مثلِ شب تاریخ ہو جاتا ہے بابا آپ نے مجھے صدیقہ کہا مجھے دربار میں جھٹلایا گیا بابا میرا محسن مار ڈالا گیا بابا میرا گھر جلا دیا گیا بابا میرے شوہر کے گلے میں ریسمہ باندھی گئی ایک چھوٹا تھا کتابچہ ہے مقتل محسن فارسی کا ہے اردو میں ترجمہ ہو کے اب باز بک ایجنسی میں ملتا ہے اس میں یہ واقعہ درد ہے کہ ایک جنابِ فضا کہتی ہے کہ جب سے میری شہزادی پر دروازہ گرایا گیا کہ میں نے انہیں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے نہیں گئے پانچ منہ مجلس تمام ہے کہ میری شہزادی بیٹھے بیٹھے نماز پڑھتی تھی اور نمازِ شب پڑھنے کے بعد بیٹھے بیٹھے اس دروازے کے پاس جاتی تھی جسے پسرِ خطابِ ملون انہیں جلا کہ بی بی کے پہلو بھگرایا تھا اس دروازے کی جلی ہوئی لکڑیاں نکالتی تھی اور لکڑیوں کو سوم کو روتی تھی فضا کہتی ہے ایک دن میں نے پوچھا اے بی بی دلے ہوئے دروازے کی لکڑیوں کو سوم کے روتی کیوں ہیں اور جب جواب دیا کہ فضا ارے مجھے ان لکڑیوں سے اپنے موسن کے خون کی خوشبو آتی ہے ہائے میرا موسن دیکھیں ایک دو منٹ و مجلس تمام آپ کی آوازیں بلند ہوئے میتیں ہر گھر سے نکلتی ہیں موت ہر گھر میں ہوتی ہے جنازہ ہر گھر سے نکلتا ہے لیکن جس گھر میں موت ہوتی ہے ایک دو سال بار اس گھر سے براتے بھی نکلتی ہیں جس گھر میں رونے کی آوازیں آتی ہیں اس پر سے قیقہ بھی سنائی دیتے ہیں یہ صرف خاندان زہرہ ہے کہ جہاں براتے نظر نہیں آئیں میتیں ہی میتیں نظر آئیں جہاں قیقہوں کی آوازیں نہیں سنائی دی آہاں رونے کی آواز سنائی دی ایک یہ یہی گھر ہے ایک شہزادی بیٹھی ہے اپنے بچے کو روتی ہے لکڑیاں جلی ہوئی نکال کے ہائے میرا موسن کچھ دن گزرے کہ کرولا میں اسی بی بی کا گھر اجڑ گیا ابباس کے بازو کارڈ ڈالے گئے قاسم کا لاشا پامال ہوا علی ازغر کے سینے میں نیزہ مارا گیا علی ازغر کے گلے پر نشانہ تاک کے تیر مارا گیا تین دن کا پیاسا شہزادہ کند خنجر سے زبا کر دیا گیا سائیدانیوں کے ہاتھوں میں رسیاں بندھی پھر لٹا ہوا قافلہ آیا اس قافلے میں ایک بی بی ایسی بھی آئی جس کی گود بھی اجڑ گئی تھی جس کی مانگ بھی اجڑ گئی تھی نام جناب امیر اباب تھا کبھی سائے میں بیٹھ کے نہیں روتی تھی ہمیشہ دھوپ پہ بیٹھ کے روتی تھی اسی گھر میں آئیں جس پہ سیدہ اپنے موسن کو روتی تھی وہ مجلس تمام ہے بھئی سیدہ کی بہو تھی نا تو اسی گھر میں آئیں جس پہ سیدہ اپنے موسن کو روتی تھی بھئی سائے میں بیٹھ کے نہیں روتی تھی دھوپ پہ بیٹھ کے روتی تھی جب چوتھے امام نے حکم خدا سنایا جناب امیرہ باپ سائے میں آئیں بیٹھی نہیں لیٹ گئیں اٹھی نہیں جنازہ اٹھایا گیا جب غسل دیا جا رہا تھا تو کسی عورت نے کہا دیکھو امیرہ باپ کے دامن میں شاید زیور بندے ہیں اب جو دامن کو کھولا گیا تو زیورات نہیں نکلے علی ازگر کے جھولے کی جلی ہوئی لکھ لیا نکلیں ارے گھر میں دو ماہیں جہاں کبھی سیدہ آئے میرا موسیر وائی امیرہ باپ آئے میرا علی ازغار آئے میرا پیاسا آئے میرا خلا لانت اللہ علی القوم الظالمین سی آلمان لذین ظلمون ویمون قلبی ینقلبون حضرت فرز ایک مردگا سورہ الحمد و سورہ اخلاق کی تلات نما کر اختر جہاں صاحبہ مرہومہ زوجہ جناب محمد تقی صاحب مرہوم بنتے صدر حسین صاحب مرہوم رمبانیوں صدر انجمہ نے کازمی آپ دیا رسال سواب کر دیں اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد اللہم صلی اللہ محمد علیہ